کراچی کو صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں کراچی سب کا ہے جو کراچی کے خاطر قربانیاں دیتے رہے ہیں اور یہ بھی قربانی و خیرات آج ہم نے کراچی کے خاطر حیدرباد کے خاطر دی ہے کراچی سب کا ہے لیکن سب پھر کراچی کی بھی بنے نا آپ نے کراچی کو دبائی سمجھاوا ہے لوٹ کا مال سمجھاوا ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کسی صورت میں اس صورتیں آگوں کو قبول نہیں کیا جائے گا دیکھیں کراچی کی بات جو آخری خالد بھائی نے کی وہی بات تو ہے نا کہ کراچی تو سب کا ہے لیکن اب پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو اور کسی کی وفا کی حکومت ہو اس میں چاہے پی ایم ایل این ہو پی پرز پارٹی ہو اب انہیں بھی کراچی اور کراچی والوں اور کراچی کے یہ جو وارث اور نمائندے ہیں ان کا بن کے بھی دکھانا ہے ورنہ مشاورت کا عمل جاری ہے بیل ایم کیوم یہ ٹھیکہ واپس لے رہی ہے حکومتیں بنانے کا اور چلانے اور گرانے کا دیکھیں ہمارا ایوان تو ہماری سڑکیں ہیں اس کو آباد کریں گے وہی فیصلے کریں گے وہی سے چلائیں گے کراچی کو اچھا یہ بھی بتا دیں کراچی اور لندن کے بائیکارٹ میں فرق کیا ہے جی ہم دزبردار ہوئے ہیں اس بیمانی ادھان لیکے اب کسی وجہ سے نہیں کہ یہ پسند نہیں ہے یا یہ پسند نہیں ہے یہ سے میری سیاسی ساکھ کو یا مفادات کو یا مستقبل کو خطر آئی اس کی لئے تو نہیں کیا نا ہم نے ہم نے ثابت کیا ہے اور یہ بات تسلیم کی ہے سبائی حکومت نے بھی الیکشن کمیشنر نے بھی کمیشنر نے بھی اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے بھی کہ کراچی میں ہیدر آباد میں پری پول رگنگ ہوئی ہے ستر سے زیادہ سیونٹی تھری سیونٹی تھری یوسیز کراچی کی کم بنی ہے جس کو پیپوس پارٹی نے فیفٹی تھری تسلیم کیا ہوئی ہے نا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ جو تسلیم خود جنہوں نے یہ دیلیمیٹیشن کی انہوں نے خود تسلیم کیے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کس لیے بنائے تنخال لینے کیلئے بنائے اگر وہ منصفہ نے الیکشن نہیں کرا سکتا شفاو الیکشن نہیں کرا سکتا دوست ایسے ادارے کی بھی ضرورت کہاں بنتی ہے اور ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم نے دھاندلی کے خلاف اپنے آپ کو دزبردار کرایا ہے اپنے سیاسی مفادات کے لئے نہیں کبرستان بھی بڑا آمن ہوتا ہے لیکن بائی کارٹ کر کے کیا آپ نے مفاد کیلئے کیا ہے اب ہمارا میر بنے گا یہاں پہ ہم کراچی کراچی کی وسائل ہمارے پاس ہوں گے یہ کون سا سیاسی مفاد ہے یہ ایم کی امی کی ہمت ہے نا یہاں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو قومی اسیمبلیوں سے اور وزارتوں سے کئی کئی بار استفادے چکے ہیں ہے کوئی اور مثال پاکستان میں الیکشن کے بائی کارٹ کی کوئی اور مثال ہے ایٹی فائیو کا تو بالکل اس کے علاوہ کوئی اور مثال ہے انتخابات نہیں ہمارا سیاسی نظریہ ہمارے لئے زیادہ اہم ہے ہم اصول ہار کے انتخاب جیتنے کے سزابات نہیں بنے اور نہ کریں گے ایسے ان کا بیانیاں ان کو منظور ہو عوام نے ہمارے بیانیوں کو قصاد دیا ہے اور سلام کیا ہے اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں جو ہر کے بعد اس کے ساتھ نے اپنا وکبر تکے ہیں اور اس کی اطرات ادھے شہر میں نظر آئے اس کے ساتھ نے ایک پرانی م смотреть ایک نظر آدھی ہے تو پیچھے تو جو ہوا وہ ہوا اب آئندہ اہم کیم کیا حساب تکے ملے ہو گی اپنے حساب کے لئے اپنے حساب کے لئے اپنے ہوتر کے لئے ام کیم نے آپ کو بتا دیا اپنا پورا ہم نے اس انتخابات کو مانا نہیں ہے اور وہ لوگ جو کہ جن کو جن کے پاس کراچی کا منڈٹ نہیں ہے وہ کراچی کا میر بنے گا جس کی کوئی اخلاقی ایسے نہیں ہوگی تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کراچی کو چلانے کے لیے ایوانوں سے بھار بیٹھ کے ہم زیادہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں ہم نے ایک بار جو بغیر ایوانوں میں بغیر میر کے بغیر الیکشن لڑے جو ہم نے ہفتہ سفائی کی تھی آج تک اس طرح کراچی میں دوبارہ کبھی ہفتہ سفائی ایم کیوں بھی نہیں کر سکی ہے اب دوبارہ کریں گے سیاسی سفائی بھی کریں گے اور شہر کی سفائی بھی کریں گے اچھا ایک جملہ ضرور لے لیں خالد بھائی کی اور ہم سب کی طرف سے کہ یہ انتخابات دھاندلی زیادہ تھے شروع ہونے سے پہلے اور آج انتخابات میں تو یہ دھاندلی زیادہ ہیں اور اسی لیے ہم نے اس سے دزبرداری اختیار کی دزبردار ہوئے اس میں حسانی لیا اور آج بھی ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں ایک آواز میں بائی کورٹ کا مطلب ہی مسترد ہے دیکھیں آپ بھی فرما رہے ہیں آپ بھی فرما رہے ہیں اور یہ بائی کورٹ اور دزبرداری ایک طرف جو اپنی اجارہ داری کے لیے ساری سارے حکامات ہیں جو اس طرف جو شہر والوں کی اجارہ داری کے لیے حکامات ہیں ہم نے جو کام کیا ہے اس کو صوبائی حکومت نے انڈورس کر دیا انڈورس یہ جو ٹین ون کی ویڈرال ہے صوبائی حکومت کی طرف یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹین ون کا جو ویڈرال ہے ٹین ون عام آدمی کے لیے کیا ہے بات صرف ہم نے ہمارا کلیم نہیں ہے جس نے حلقہ بندی کی ہے صوبائی حکومت نے اس نے ٹین ون کی ویڈرال میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی جب صوبائی اور یہ یہ ہم صوبائی حکومت کے پاس کیوں گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس گئے تھے پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہاں جاؤ سبائی حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے جب اس نے اختیار کر کے ٹین ون ویڈرال کر دیا تو ہمارا کلیم تو بالکل انڈورس ہو گیا نا اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کو تو ہر حال میں سبائی حکومت کی بات مان نہیں تھی اگر ٹین ون کی ویڈرال کے بعد جس میں جس میں اگر ایک بھی یو سی میں ڈس فنکشنالیٹی ہے تو انتہابات نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی ہمارا کلیم ہے ستر کا پیپلز پارٹی ترے پن یونین کاؤنسلز پر ایگری کر گئی کیا ترے پن یونین کاؤنسلز کم ہیں ترے پن یونین کاؤنسلز پر پورا ایک شہر بنتا ہے ایک چھوٹا شہر بنتا ہے پورا ترے پن یونین کاؤنسلز امیجن کریں ایک پورا شہر بنتا ہے ایک پورا شہر ترپن یونین کانسلز جو ہے وہ کم ہیں اور اب اس کے جاننے کے باوجود یہ فیصلہ لینے اچھا پھر پیپلز پارٹی نے پہلے دن نہیں کر دیا یہ کام مہینوں کے مذاکرات کے بعد وہ دیفنیٹی دے کہ ہر پارٹی شاید ہم بھی ہوتے تم کی جگہ یہ کرتے ہیں ہر پارٹی اپنے حساب سے ان کو ان کو یہ سوٹ کرتی یہ بات انہوں نے اگری اتنی آسانی سے نہیں کیا انہوں نے بہت سارے مہینے لگانے کے بعد اس والی بات کو کنسیٹ کیا اور اگری کیا یہ بھی نہیں کہ پہلے دن انہوں نے یہ والی بات مان لی ہو جب انہوں نے یہ بات مان لی کہ ترپن یونین کانسلز کم ہے پھر اگر ایمکیوم انتخابات میں جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیں سیٹوں کی پرواہ ہے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے ہم نے اپنے اس کلیم کو ہمیشہ کے لیے ویلٹ کر لیا آج اگر ایمکیوم چلی جاتی آئیشن لڑنے کے لیے تو کراچی کا یہ حق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا آج سے تو یہ تحریک شروع ہوگی اس ترپن یونین کانسلز کو اس میں انکروڈ کرنا یہ بالکل فلوڈ ہے کوئی میں ہم نے کل بھی یہ بات کر دی تھی کہ کوئی بھی میر بن جائے اس پروسس سے گدر کر کراچی کے لوگوں کا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا ٹکے برابر کا بھلا نہیں ہونا ایک اور اہم بات ہے جو آدھی آبادی دکھائی گئی ہے اس کے تحت 73 کام ہے پوری آبادی دکھائے جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر سے بھی زیادہ ہے اس وقت دسٹرک سینٹرل ڈسٹرک کی 43 یوسی ہیں اور آپ نے 73 یوسی ہم سے کھا لی ہے ایمکیوم اپنا مقدمہ جیت گئی ہے انصاف ہا رہا ہے اگر یہ عزامات نہ لگائیں تو ہمیں اپنے پر شک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بیٹھنے سے پہلے جواب جناب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے اس انتخابات کو قبول کرنے سے انکار کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی اور اہدرباد والوں نے جناب اس میں ٹرن آؤٹ کم رکھے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ انتخابات جالی ہیں کل ایک انتہائی بڑی خبر نکل کر سامنے آئی متحدہ قومی مومنٹ جو پچھلے تین دنوں سے بات کر رہی تھی کہ جناب بوائیکوٹ کوئی چانس ہے ہی نہیں کوئی آپشن ہے ہی نہیں